اللہ علیکم سب کیسے ہیں دوست ہاں بھائیو کیم میں آگے ہوں یہ ہمارا ادھر کیم پہ غریب کھانا ایک یہاں پہ ہے متوہ جس کو ہمتی بھی بولتے ہیں یہ جبیل سے بلکل قریب ہے جہاں سے پلانٹ کا انٹری سٹارٹ ہوتا ہے روڈ کا تو وہیں پہ یہ سٹارٹنگ نہیں ہے تو یہاں پہ ہے شاید میں دو یا تین مہینے رہوں کہ جیسے پہلے میں نے پچھلی ویڈیو میں بولا تھا کہ دو مہینے کا میرا ایگریمنٹ ہے تو ہو سکتا تین مہینے بھی لگ جائیں ہو سکتا چار بھی لگ جائیں کام کی سچیشن پر کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی کم تو کچھ ادھر یار صحیح ادھر صحیح یار یہ لائٹ تو دیکھتے ہیں ابھی باقی اگر کسی کے پاس کوئی کوششن ہو کوئی پوچھنا چاہ رہا ہو یہاں کا جوب کے حوالے سے کمپنی ویزا یا یہ جس کو بولتے ہیں کہ ازاد ویزا اس کا کیا سسٹم ہے تو بھائی آپ کو بتائے گا سارا کچھ اور جتنا کہیں کچھ ہیلپ ہوا وہ کرے گا تو آپ پوچھ سکتے ہو اور ہمارا ابھی جو میرا جو یہاں پہ سسٹم ہے میں ویسے فری لانسر ہوں اور یہاں پہ ہمارا جو ابھی کمپنی میں آؤں تو نیگوشیٹ کر کے پہلے تو مجھے انہوں نے بلایا تھا کہ آؤ میٹنگ ہے آپ کی ریٹ کے حوالے سے کتنا ریٹ آپ کو دیں گے تو ریٹ کی ڈسکشن ہوئی ان کا جو پروڈیکٹ مینیجر تھا تو ان کے ساتھ میری ڈسکش ہوئی تھی میٹنگ ہوئی تھی تو انہوں نے ریٹ کا لے گی نیگوشیٹ ہو گیا پھر بعد میں بولا کہ اگر میں روم سے آتا اپنے جو میرا جبیل میں فلیٹ ہے اگر وہاں سے میں آتا اور اپنا پورڈ اکومنڈیشن وغیرہ خود ارینج کرتا تو پھر مجھے تھوڑا زیادہ پیسہ ملتا لیکن میرے پاس گاڑی نہیں ہے تو میں نے بولا بھائی گاڑی تو میرے پاس نہیں ہے اور ویسے بھی جب بندہ کام کرتا ہے تو وہاں پہ اگر مارننگ میں کھانا لے کے جاؤ تو وہ مزے کا نہیں رہتا کھانے میں کچھ اور ابھی حالاتی ہیں کرونا کی ویسے جو میس آل ہیں وہاں پہ بھی وہ بیٹھنے ابھی تک اللہ نہیں ہے کچھ میس آل نے اللہ کر دیا ہے جو پرائیویٹ پلانٹ ہیں کچھ آرامکو کے پلانٹ ہیں لیکن ابھی تک سابق میں میرے خیال میں بہت ساری محصول ہیں جنہوں نے ابھی اللہ نہیں کیا تو وہ باہر سے کھانا وہ دیتے ہیں لیکن بہت ایکسپنس ہے وہ تو آگے ہیں ابھی ابھی کام ابھی سٹینڈ بائی چل رہا ہے تو ہمارا ایگریمنٹ ابھی یہاں کا ہوا ہے کہ چھے گھنٹہ بھی وہ دیں گے پہلے ہمیشہ آٹھ گھنٹہ ہوتا تھا لیکن اس بار ہمیں انہوں نے ریٹ اچھا دیا تو اس ویسے انہوں نے چھے گھنٹہ ہمیں سٹینڈ بائی دیا تو جو میڈیکل تھا ہمیشہ پہلے کمپنیاں کرواتے تھے اس بار میڈیکل بھی ہمارے کھاتے میں ڈال دیا اور میرا چیمبر ایگریمنٹ آلڈی تھا ان کے ساتھ اور اورینٹیشن وغیرہ یہ وہ انٹریو وغیرہ سب ہو گئے ہیں ڈن ہو گئے ہیں ڈاغومنٹس وغیرہ میں نے دے دی ہیں اور ہو سکتا کہ آج ایکسس آئی ڈی میرا بن جائے بلکہ آئی ڈی بنے گا کیونکہ اگر آلڈی میری آئی ڈی ہوتی تو اس پہ ایکسس مل جاتا ہے اور یہ سابق ہے اس کے جتنے بھی پلانٹ ہے میرے خیال میں انہی سے بیس پلانٹ ہیں تو ان کا اگر ایک کسی بھی پلانٹ کا آئی ڈی بنے گا جس کمپنی کے ساتھ اگر اسی کمپنی کا اگر کسی اور پلانٹ میں کام ہے تو ایکسس مل جاتا ہے پھر چلتا رہتا ہے آگے کام تو ابھی خیر ابھی ہو سکتا ہے کہ آج میری آئی ڈی آ جائے اگر آج آئی ڈی آگی تو ہو سکتا ہے کہ کل سے میں جانا سٹارٹ کر دوں اور 10 گھنٹہ جو ڈیوٹی ابھی چلے گی کیونکہ ابھی شٹڈ آن جو ہے ترن آراؤن جو ہے وہ افیشلی پندرہ کو سٹارٹ ہونی ہے ٹھیک ہے 15 سپٹمبر کو اس کے بعد پھر یہ 11 سے 12 گھنٹے پھر سٹارٹ ہو جائیں گے پھر ہو سکتا ہے میرا آبل کے ڈسکس چل رہی ہے کہ نائٹ شیف میں مجھے ڈالنے کے لیے تو ہم تو آئی گری ہیں بھائی جہاں مردی ڈالو جو بھی کرو باقی کوئی بھی معلومات ہوگی انشاءالا آگے آگے دیں گے کیا سین ہے کیا نہیں اور یہاں کا آپ کو کیم بھی دکھا دیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کیسا کیمپ ہے کیسا رین سین ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے